اسلام علیکم و حدیعی علیہ السلام عدد مومنین اکرام امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے خدا سب مومنین کو سلامت رکھے مومنین بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ مصروفیت اور صحت کے ناساز ہونے کی بنا پر خدمت میں آپ کی پیش نہیں ہو سکا مومنین اکرام مسلسل ممتاز نقوی کا اور کامران بیئے یہ مسلسل شرک اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں یہ کامران بیئے وہ شرک کرتا ہے اور ممتاز نقوی اس کی تائید کرتا ہے اور خود یہ کامران بیئے بیئے اس کی تائید کر رہا ہے تو اب ان دونوں کی جو پیر و مرشد ہیں اور ان کے جو آقا اور سردار ہیں ان دونوں کے وہ ہیں گزن فرمباس توسلی تو گزن فرمباس توسلی کی تائید کہہ رہے کہ وہ ہمارے استاد ہیں ہمارے بزرگ ہیں عالم دین ہیں اللہ ماہ فلا فلا پتہ نے کیا ان کو لقب دیے ہوئے ہیں تو اب اس گزن فرمباس توسلی نے خود ان تینوں پر لانت کی ہے وہ کیسے کی ہے کس طرح کی ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب سے پہلے آئیے مشرک کامران بیئے کی ایک ویڈیو سنتے ہیں جس میں نعوذ باللہ وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ علی سے ہزاہر تو پہلے یہ قصیدہ سنتے ہیں اس کے بعد اس مشرک ممتاز نقوی اپنے فیس بک پیج پر اپلوٹ کی ہیں اور کہا ہے کہ استغفراللہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم وہ ہو جاتے ہیں وہ یہ ہو جاتا ہے یعنی اللہ ان میں سماتا ہے اور یہ اللہ میں سماتے ہیں اور اس طرح کا ایک قصیدہ جو کامران بیئے نے کہا ہے پہلے کامران بیئے کی ویڈیو سنیں اس کے ساتھ ساتھ ہی مشرک ممتاز نقوی کی پوسٹیں دیکھتے جائیں پھر اس پر جو اس کے اپنے ہی ابباجی غزن فرطانسلی نے لانت کی ہے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں کہ کس طرح ان دونوں کو شیعت سے خارج کر کے گالی شمار کر کے انہوں نے لانت کی آئیے پہلے اس مشرک کی ویڈیو سنتے ہیں تو مومنین آپ نے ملاحظہ کر لیا اور دیکھا کہ کس طرح مشرکانہ گفتگو ہے نعوذ باللہ کے اللہ تبارک و تعالی جو لا شریک ہے وحدہ لا شریک ہے ایسا واحد ہے جس کے کوئی شریک ہی نہیں ہے جس کے کوئی مثال ہی نہیں ہے جس کے کوئی مثل ہی نہیں ہے یہ ممتاز نقوی اور یہ کامران بیئے اس کو شریک بھی کرا دے رہے ہیں اور کبھی علی کو اللہ شمار کر رہے ہیں یا علی سے اللہ کو نکال رہے ہیں یا اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ وہ ہو جاتا ہے ہم وہ ہو جاتے ہیں تو ان مشرکوں کو ان کے خود اباجی ہی سمجھائیں گے آئیے ان کے اباجی سے چلتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جو آئیمہ کے حلولیت کا قائل ہو یعنی حلول کرنے کا قائل ہو مثلا یہ کہتا ہو کہ جو آہ ماسومین علیہ السلام اللہ میں چلے جاتے ہیں اور اللہ ماسومین میں چلا جاتا ہے نعوذ باللہ وہ کون ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے اور ان پر لانت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے آج ہم یہ فتوہ نہیں لگائیں گے ان کے اپنے اباجی یہ گزن فر تونسلی ہی لگائیں گے تو چلیئے گنر فرم کی طرف وہ کیا کہتے ہیں یا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ ان میں حلول کر گیا ہے یا اللہ ان سے جڑا ہوا ہے وہ غالی جس شیعہ کا یہ عقیدہ ہو اس میں لانت تھوڑے کیوں کر رہے ہو ڈر رہے ہو تمہیں سے ہے کسی کا یہ عقیدہ تو پھر لانت کرتے ہوئی نہ گھبراؤ مومنین آپ نے دیکھ لیا گزن فر عباس تونسلی کو کس طرح کہا کہ جو اس عقیدے کا قائل ہو کہ معصومین میں سے اللہ ہو جاتا ہے یا اللہ میں سے معصومین ہو جاتے ہیں ان میں حلولیت حلولیت کر جاتے ہیں تو اس طرح کا عقیدہ کر رکھنی والا شیعہ نہیں گالی ہے اور اس پر لانت ہے خود بھی لانت کی ہے مجمع سے بھی لانت کروائی ہے اور پورے آہ تائید کے ساتھ تو اب اپنے اب پہ ابباجی کی بات سنیں اپنے ابباجی کو سمجھیں ان کی تائید آہ جو جملے ہیں ان پر گوھر کریں اور خدارہ خدارہ مشرکانہ گفتگو سے مشرکانہ کلاموں سے مشترکانہ شاعری سے مشترکانہ آہ پوشتوں سے گرہ گرہز کریں اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنی قوم اور ملت کو بچائیں خدایہ یہ شرک کرنا آپ کا ہمارے پاک مقدس مذہب کو رسوا کر رہے ہمارے نزدیک تو آپ مشرک ہیں گالی ہیں ہم آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن ہمارے اہل سنت حضرات آپ کی وجہ سے ہی ہمارے مخالب بنے ہوئے ہیں آپ ہی کی وجہ سے آپ ہی کی وجہ سے دنیا میں تفرقہ اور فساد فیر رہے صرف اور صرف اس طرح کے کلام پیش کرنے کے لیے جو آپ کلام پیش کرتے ہو اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے جب آپ سے حوالہ مانگا جاتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ رائے علی عمران نے پڑھا فیلان نے پڑھا میں نے پیش کر دیا اور جاہل کم بخت اگر تم حوالے دیتے پھر بھی ہم قبول کر لیتے لیکن آپ کے پاس سوائے جھوٹ کفر شرک اور فساد کے اور کچھ بھی نہیں مومنین سے اپیل کروں گا اس طرح کے مشرک انسانوں سے جو خود کو پتا نہیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا ٹھیکے دار سمجھے ہوئے ہیں ان سے خود بھی بچیے اور خصوصاً اپنے بچوں کو بچائیے اپنے نوجوانوں کو بچائیے دعاوں میں یاد رکھیے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وحضیح